گروہ جی دیسا جنوہ جی گروہ ربصات سنگ جی واہر جی کا خرصہ واہر جی کی فید کل تو اپنا سباکم شروع ہے جڑا بیٹ چکا کہا اور رات سے دیکھا سی کہ سنساد ویچ جی کس طرح کردے ویچ کلے سے کار کردے کہانی ہے یہ سی طرح جو کار دے اٹھکرا ہندہ ہے مانوے کلیس تانوے کلیس پرواروے کلیس سماغے کلیس شروع ہو جاندے ایک یوں کلیس پہندے نے اے اپنا دستہ گربانیج درمت اگم جگت پرزارے جنہ چرے کھیل نہیں سامیدے انہ چرے ساڑے لڑائی چگھڑے سار تو پہلے ہوں آج جیسے شکرنا ہے آدھے مول تو اس کر کے بڑا تیان دنال تیسے ایسے سنننے اور دیکھنے گربانی دورہ ہی سارا چلے گا کھیل یہ تو شروع پہ کرنا ہے کہ سارا کار سارا شریر بنا دیتا ہے اے دے نوہ دروازی دے دس دورہ دا شریر ہے سارا شریر تیار کر کے سارا شریر ہے سارا شریر ہے اے جڑا نوہ دروازی دے تیسے دورہ دے دس دن سکھ میں اے دیتا دورہ تو آڈا شریر بنے کیون بنے اس نے بجھو نوہ دستا ہے اے پاہن پاہنی بے سنت دورہ بنے اندھے پاہن پاہنی اگنی کا میل چنچر چپل بودھ کا کھیل نوہ دروازی دس دورہ بجھ رگیا نی اے وچار جے اسی ایس کارنو دس دورہ دن بجھ لے جن دے ایسی ایسی روز واسطے ہیں سویرے آن دے اشان واپس چلے جاندے ہیں اندھنے بجھو ایسو ایک بجارت بات دے سانو ہون جر اے سارا شریر ہے سارے اندھا اس نو بجھنا کوئی اوکھر نہیں اگر جیسی ایسی روز نے بجھ سکے کہ سادہ دس دار سیر کے بڑھے ہیں تو پھر اس نے اندھر نے اے اگنی اے ناستر کے اے من مکھے اے کملہ ہے جس نو آو دے سیر دے نی پید اے ایسی 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 نو بجھ بجھ سوال ساڑے دے کر دیتا پھر ہون اے دا دسان دارہ دا سیر بڑھے ہیں ہون بجھو اے ست دے سیر ویجھ کون واسدہ ہے کون بولدہ ہے کون سندہ ہے کون دیکھتا ہے کہتا بھگتا سندہ سوئے آو چارہ سو گینی ہے جی اسی سمجھ لیا کہ اس دے میں کون بولد رہے ہیں کون دیکھ رہے ہیں کون سن رہے ہیں پھر دیسے گینی ہے جی اس دسان دھوارہ دے کر دیتا ہے ہون بجھ لیا اسے گینی ہے اسے جیڑا پروار واسدہ ہے اس نے بجھ لیا اسے گینی ہے انتہا گینی ہے انتہا گینی ہے ہون اے ہی بجھار دا جیڑی سانو پائی ہے یہ ہی گربانی ویسانو کھوڑ کے سمجھ لیا ہے جیدو اسی اس دن دا بھی نہیں پیت لیا ساہتے انتہا گینی ہے انتہا گینی ہے انتہا گینی ہے اور جیسے گینی ہے من موکر کون لے نے ساکت نے انتہا گینی ہے اور جس لو یہ دسان دوران در سید ان در واسطے پر والدہ پید نہیں انہوں کیا ہے پشنوں تو پیڑا ہے یہ پریتوں تو پیڑا ہے کہ یہ جس نے تیار کیتا ہے اس میں جاندہ تیار ہوتا پید نہیں کس نے تیار ہوئے یہ نراکار تو اکار میں چاہے یہ ادرشتوں دشمان میں چاہے یہ سکھب تو اصور میں چاہے یہ نرگن تو سرکر میں چاہے یہ ایسے ایسوں بوجھ لیں دے ہیں ایسے چواستے پر والدہ تو ایسے کرنو تو پھر دسانوہ دنے ہوں تو اسے بوجھ لے ہوں اس اکار جو چوندر اکار ہوئے کیوئے جانا ہے یہ بجھو تو اسی سرگن رو بجھا گئے ہو ہوں نرگن کیوئے پرویشون ہے یہ ہوں بجھو اصور میں جاگے ہو سکھوئے کے پرویشون ہے دشمان میں جاگے ہو ادرشت کے پرویشون ہے ایک بیاد بناتے ہیں ایسے کرکے سانوں تا ستا ہے ایسے جڑی ساری گربانی ہیں ایسے ساری کائنا پید دے کے گربانی ویچ تے ایسے جو واسطے پرویشون ہے پید دے کے سانوں پھر دستا ہے گرمک ہوئے کائیں کھوجے خوصہ پر اپنائی جی گرمک ہوئے گا تو اندھی کھوج کرے گا ایک گربانی ویچیسیوں لبنا ہیں پھر کس طرح ایک اکار تیار ہوئے ہیں تین دشگان واسطہ ہیں ایک بانی دوارہ جس نے اپنے آپ نبج لیا آدھے کار نبج لیا تے اوسنوں پھر اندھ نے بانی ویلو بچار سی جی گرمک ہوئے ہیں ایک بانی ماں پورکی نیچ کرواسا ہے پھر اوسن نیچ کرواسا ہے جی گرمانی دوارہ میں کوئی فرق نہیں اس کا قصہ سمجھاتا ہے نانگ گرمک آ پشانے پھر جیسے ابنا سی جی ایسے اپنے آدھے پیشان کر لی تیس سال دیتے پرما تویں فرق نہیں رہینا کیونکہ ایسی نراکات جو پیدا ہوئے ہیں ادریشتری پیدا ہوئے ہیں سکھوں جو پیدا ہوئے ہیں نرگوں جو پیدا ہوئے ہیں جی ایسے اس نے جان لیا تو سال دیتے پرما تویں کوئی فرق نہیں رہینا ہون ایسے اپنے آدھوں نا پشان کر کے سال دیتے پشان نہیں سن آتما دیتے پشان نہیں ترم ریچی ترگو دیتے پشان نہیں کام کر لو وہاں کار دیتے پشان نہیں تیس کار دیتے پشان نہیں تی نیجی مہن دیتے پشان نہیں تی ایسے کر کے سال نو پرمادما دا پیدا ہوئے ہیں ہون ایسے ایسے ایک بجاہت دیتے پی ترسی اگر ایسے نو بجھ لیا ایسے بجاہت نو بجھ نواس سے جنہ چے چودہ سو تی انگربانی دنیں پڑ دے انہوں نے بجاہت دے نہیں کھوئی دے سن پر اتنی آئے گا آج جڑا سالہ ایسے تھاند لائے کے اکار ہیں صرف سن دیستا ہے جڑا چم ہے سالہ تی مہارا جندری چام دے ایسے گیلویٹے ہیں جیسے تیسے دیکھتے ہیں تو آپ دا سامنے دے ہو انہیں بیسٹا است ارگت پریٹے چام ایسے چاموں چے گھنگی ہڈیاں تی کھوڑ لویٹے ہیں جیسے تیسے پیار کرتے ہو ایسے کر کے ایسے جیسے چاموں پیار کرتے ہیں انہوں نے مایہ دا تیار کے تاہے ایسے 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 مور ہے مایہ ایسے اللہ سے جیسے چام دا بنے ہوئے قائن ایسے قائنوں مایہ کے دن اہوں اپا ایسے ایسے بجھنا سالے سیر نو گربانی کی سندس ہے کہ بنے ایسے بیچ کی ہے اہوں سالے جنہ تیاننا اپا ایسے اوچارنا تو بجھنا ہونے آپ سے آدم مور دو شروع کرانگے کہ پھر ایسا ربے گا جدو اجسے سشتی دی رچنا نہیں سی ہوئی او سوائد ایس وہ سارا سچی 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 سی کسی کی سندس سکھوں تے استول کار نہیں سی ایسے سارا سچی سچی سی جس نو اکات کہتا ہے جس نو سند کہتا ہے جس نو برہم کہتا ہے ایسا برہم ہی برہم سے ہون نو اس سچی تو کینے پسا رہا ہویا ایسا نو گربانے وچھ اتنے شروع کردے ایک دو کہ انیک روحے چھڑا ہے جس نو پر پڑھتے ہیں ایک آنکار این جنار نرہ کار تو آگار وچھ کس رائے ہیں اے بجھانتے ہیں ہون سانوں داستے ہیں پہتے سارا سچی سچی سیں اے سچی تو اسی کس رائے ہوندے چاہے اندے اشارتے مطابقے اینا دیر مانے فورنا آیا کہ آپ نے آتوئے کا کھل رہ چاہے جائے اے جدہ بولے ہیں بہت سارا وڑا تماکہ ہویا جس نو پر پڑھ دے ہیں وہ سب دی گو بے نگچیا جدہ بولے ہیں بہت سارا تماکہ ہویا اس تماکہ دی آواز دوں گربانی سب دکیا گیا اگلی پاشا سے سب دھویا ہے سب دوں کے دے نام جدہ اینہ میں جو سرد پر پڑھ دھویا ہے جس نو نام کہتا ہے اے تو کھل شروع ہون لگا اے تو اسی کہن لگے سات نام ہون نام دا تو اس سات چیدہ پیدنال نہ لگ جانے نام کس تھو پر گٹھو ہے سات چیدہ نام ہے سات چیدہ آواز اس کر کے کٹھا چیدہ بول دے ہیں ست نام آج سارا سات چیدہ اس دے آواز نام سب دہ ایسی تیرہی ایسی نام نو سب دے کہتا ہے سرد تے نام گربانوے چوندن اس سے سات چیدہ آواز نو کہیں دے رہے بہتا نام کیا ہے ہونے سات چیدہ کوئی روپنے رنگ نہیں ریکھنی پیخنی ایسی ایسی نو نرنگن کہتا ہے ایسی نام کہتا ہے نام نرنگن ایک جوت آواز ہے سات چیدہ ایسی جوت نرنگن کہتا ہے ایسی نام نساروں پیدا آیا کہ نام کی ہے نام ہے سات چیدی آواز نری سات چیدہ پیدا آئی ہے ہون ایسی نام پر آسخم کار دیتا ہے آجڑا سات چیدی ایسی نام پر سکھم کار ہے ایس کر کے سکھ مور تو دنا دیتا گیا اس سات چیدہ کوئی روپنے رنگ نہیں ریکھنے پیخنے کوئی چکر نہیں چین نہیں بننے جات نہیں پاہ رہے سپرکاش ایسی دیرہا جیڑی انہوں میں مکھوی نکلے آواز نام ہے اُس دا بھی کوئی آروب رنگ ریکھ پیخنے تیسرو کنہ ریح انہا دواجے سب نرنگن گیا ایسی دیرہا جیڑا سات چیدہ آواز ہے نام اُس دا بھی کوئی آروب رنگ ریکھ پیخنے وہ بھی لکھن پڑھن وچنے ہوں گا جادو ایسی سات چیدہ سلمکھ ہوندے ہیں این ایمکھ انہوں نے آواز سنسنائی دیندی سن ساکھ دے ہیں لکھن پڑھن وچنے ہوں گا ایسی دیرہا نام دے بارے آخر نام نے دا امبر دا پڑھن کا نام دے ہی میں اس کا بسا این نام اوپر سارا سخم کر دیتا ہے اس کو کہتا ہے سخم مورت نام رنگن کائن کا اکار ان دے نام دے اوپر ہی سارے اکار دیتے ہیں اس کا کہتا ہے گر مورت گر سبد ہے گرو دے مورت گر سبد ہے اس نام نو صحیح تونے میں کہتا ہے اس نام ناد بھی کہتا ہے اس سہ تون تور بھی کہتا ہے اس نو سبد گرو بھی کہتا ہے اے ہون سبد گرو ہون کر کے اس نو کے دنے ست گرو جو ست چو وائد پیدا ہند گئے اس وائد سبد گرو گئی نے اس کے جدہ سکتھا بول دے ہیں سبد گرو گئی نے سبد سکھم اکار دو جو پید آج 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 سمجیک ہے جو ہی سچ جو نام پیدا ہو یا نام در نال ہی سچ جو پون شروع پون تو پانی پانی تو اگر کھل شروع ہو گیا یہ تھے سچ پون پیدا جس سچ تو نام پیدا ہو ہے اس پون سچ پیدا ہو لگی سچ پون پیدا پیدا ہی پا تو پا نہیں تک اگر نہیں ایہوں نے دو رستے بن گئے نام تپا ایہوں نے دو رستے بھی کہتا ہے ایہ دو رستے کتھوں نگلے ساتھ ہوئی چاہوں نام نے نمدہ رستے کہتا ہے پا انہوں نے تعد رستے کہتا ہے تے کہتا ہے لب تعد رہا ہے حکمی کارکمہ ہے ایہوں نے دو رستے ہوتے من نے چلنا ہے حکم ہے نام اگے جا کے حکم بھی کہتا ہے ایک اور نام حکم ہے نام صدق دیا بجائے ایہ لب تے پاون دا رستہ ہے لب رہی اسی نام رہی آنا ہوتا ہے پاون نو مائدنا دیتا ہے پاون نو پرویشوں کے کھلنا ہوتا ہے تے پاون نو شد کے پھر نام رہی آبکار جانا ہوتا ہے اس کرکن دو رستے کہتا ہے تے آ رستہ لب در سے پڑھ گئے ہیں اس نے تعد رستہ کہتا ہے جنہوں نے پنتھا پریم نہ جانی پھر لی فیرے گوار صرف ایسے رستے پانتے چل رہے ہیں پاون نو مائد کہتا ہے تے نام نو لیو کہتا ہے پاون نو پھر لگے جانے تا دھنا دیتا ہے جتے کھل دے اون ساچ نو پتی کہتا ہے تے مائے نو کامل کہتا ہے جو ہی ساچ نو برہم کہتا ہے تے مائے نو اندھے سمائش ہوئے ہیں مائے براورا میں سب سنگ مائے تے ساچ دے ملاب نال ترائی کن پیدا ہوئے ہیں وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں وہ آپ اندھے سنے کہایاں کامل آت سوالے پھر وسی جس نالے پھر سچے تے سدا سوہگرگر کا سو دسمانے یہ جو دو سوہگرگر مائے ہوئے ہیں تے اس مائے بے چھو ترائی کن پیدا ہوئے ہیں جس اندھے مائے مائی ترائی کن پس سوٹ جمائے ہیں او ترائی کن نو بھی مائے کہتا ہے راج گن تام گن سات گن ایک اگے تیری سام آیا ان پرائے گن کے میں پیدا ہوئے ہیں آؤ ان دیتے ہون بچار کریں ایتے ہون ساڑا اکا چار کر لگے لے پہ کس طرح آگا بستار ہوندہ ہے پان تو پانی بنیا انہوں نے ملکے اگر پان تو پانی انہوں نے سنجھوگنا اگر بنی ایتے ہون ساڑا دست رہے ہیں پھر جدہ ہون پانی بنی بنی اگر آپ سے سنجھوگ ہویا ایتے ہون ساچ سین ایتے ہون ساڑا تندو کر رہا ہو گیا جیسو گربانوی جندنے عربد نربد تندو کر رہا آس سارے تندو تندو ایک نچے تندو کر رہا ہو آبی جان دے ہون اس تندو کر رہے دے بیچوں اگار تیار کر لگے ہیں ایتے ہون ساڑا کے لوڑ انسار پہلوں سالنے لی این تفتی بنائے گی تفتی کے میں بنی انہیں پان پانی اگنی پتال تیسے تفتی تھاپ رکھی ترمسار سچتے مادے سنجوگ ناجو ترائے گن پیدا ہوئے انہ دے رہی اگاہ تیار کر اگاہ کھیل شروع ہے آو پہلو ترائے گن کے پیدا ہوئے انہیں سن لو نوڑ سال پان لئی اے تندو کارے جنہیں کو اگاہ تیار کرنے سی انہیں انہیں چیز جن لئے ہیں اور ایسی تیرا سچتے سنجوگ نال جو سوہگن ہوئی اس مائے وچھو ترائے گن پیدا ہوئے تات پانی دا تات پانی دا تات پانی دا تات اگن دا تات اتا تا پیدا ہوئے ہیں اتا تا نے گن دیکھے گئے ہیں پانی دا تات جو جو پیدا ہوئے ہیں جا سنتوک پر اٹھوئے ہیں اس سے ستوں گن دا نال دیتا گیا اگر تات تات دا گن دیکھا گیا ہے اس سے جو کام کروگ لوگ وہاں کار دبدا اور پیدا ہوئے ہیں ایسی تما گونا نال دکتا گیا ایسی تا کہتا اراج گن سات گن تا تم گن ایم آیا ہے ایسی تا پیدا ہوئے ہیں اس پاول میں چھو پاول نے مائے دنا دیتا ہے مائے میں ہی ترے گنا پرسور جمعیا ترے گنا پیدا ہوئے یہ میں ترے گنا دے نہ رکھیں گے رجا گنا برحمہ کہتا ستا گنا بشن بشن کہتا تمہ گنا میش کہتا ایتھوں اگوں سیسٹر دی اُدپتی ہون لگے یہوں جنہیں آپ نے سیر نے حرک دے اندر یہ ترے گنا مجود نہیں یہ ترے گنا مائے جتے گے تو شکتی بھی کہتا ہے جنہوں نے اس کہا ہے اندر برحمہ بشمیشہ سب اپتی سنسار ایسی طرح جدو یہ پیدا ہوئے لوڑ انسار پھر اکیس سال تو پہلا اینہ دوارہ نام دے پرکار دیتا گیا تردی تیار کیتے گے جنہوں نے پاہن پانی اگنی پتال تیسے تردی تھاب رکھی ترمسال تردی تیار کیتے گی اندر ترمسال نہ رکھے گیا ترمسالہ دوچ مسافر آودہ ہے ایک دو چادر اٹھر کے اگے چلا جاندہ ہے اگلا آیا پھر اگے چلا گیا ایسی طرح جڑے ایسی جیب آودہ جاندے رہنگے لیکن یہ اونہ چاہ سیتھ رہ گئی جنہ چاہ حکم نہیں ہندہ اندر نسٹ ہندہ ایس طریقے نا اندر ترمسال نہ رکھے گیا اندر سال تو پہلا تردی تیار کیتے گئی اس پاس سال نے جیب تیار کیتے گیا جوگتی یہ برتے تریقہ یہ برتے گر یہ برتے گر یہ برتے گر کلائی یہ برتے لیکن سال نے اگار چل دے پھر دے تیار کر دیتے انہوں نے انہوں نے انہید 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 رہو برٹے تیار کردیا جیس رمارہ گربانی دست سے اپنوں نے پاون پاونی اگنی پتا لتے سے ترتے تھاب رکھے ترمسال تیسچ جی جوگت انہید ترکے نام انکرن سالے جلے اسی اینہ دے اوپر پیدا ہوئے ہیں ایسے طریقے نار ہی پتال تات شرطہ مٹی تات لے لیا سالے سے تیار کرتے ہیں جنہوں نے علیہ دلالہ رنگ آروت دیتا گیا جنہوں نے اسی چراسی لحظ جون گئی نہیں ایسے طریقے نار ایسے طریقے نار ایسے طریقے اوپر ارسے بھی چڑھ رہے ہیں نال نار سمجھ جانا ہے ایپاون کی تو پیدا ہوئے ہیں تاگے توانے ساری گل پھر ابھی سمجھنا دیجے نال نار ایپاون کی تو پیدا ہوئے ہیں ایناوں کی تو پیدا ہویا ہیں سالے جاؤ تے اے جنہیں تات ہی E کی تو پیدا ہوئے ہیں سالے جاؤ سالے جاؤ سالے نو کہتا ہے ساچ کھانڈ ہون جتھی اسی رہن ہے یہ جڑی ترتی ہون اندیں چارش پیر کی ہے ساچی ساچ اندیں کھانڈ برامان نہ دیتا ہے کوئی کھانڈ نے کوئی برامان نہیں جتھی جیو اس دے کوئی اونا دے سورو چندر میں اونا دست بند کر دیتا ہے اے ترتی جلی ہے ایک نہیں بے اند ترتیاں ایس ساچ کھانڈ تو پیدا ہوئی ہیں پاہن پاہنی برسن ترتو تو اپنوں جب جیسا دست سے آئے ساچ کھانڈ ہوئے سے مراکار اے سو مراکار کہتا ہے کہ دست ہے مراکار اکار ہے آپے نراکار تو اے ساچ کھانڈ ویچے ہو آپ ہی ہیں اکار ویچوئے اے ساچ کھانڈ ویچے جو بھی تیار ہو رہے ہیں ساچ کھانڈ ویچے ہو رہے ہیں جس سے آسی ہیں اور بیٹھے ہیں تردید اوپر آسی کتھے بیٹھے ہیں ساچ کھانڈ ویچے ساڑھے چارج پھر کی ہے ساچ جی ساچ ساچ کھانڈ ویچے ہو رہے ہیں ساچ کھانڈ ویچے ہو رہے ہیں ساچ کھانڈ ویچے ہو رہے ہیں دو اکار تیار کرتے ہیں ایک انہوں لاری کہتا ہے ایک انہوں پرہ کہتا ہے یہ اپنے 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 شروع ہون لگ گئے انہوں لاری پرک سیردید بک مائبوں پیاروں کھانی بانی تیرین دے جیہ داروں قدرت تک جاہ سچ نبیڈہاروں جنے بھی سکھ ہم آکار دے ساڑھے اس جدو درشمان آکار دے چاہوں دنے اوڑھے چھوڑنے اے جنہاں نام دے اپنے اپنے پر پاہ پنے بسنے تے ایتا تار کر کے دیتے گئے جنہوں نے سکھا مورت نام دنجن کائیں کا اکار اس کائیں کہتا ہے اندر نام ہے نام کے اکار دیتا گیا یہ ہن ترتید اوپر ساڑھے رہنواز سے اس سال بن گئے اوڈو کے دن ٹک سال ٹک سال ہندے جیتا شورات ہندے ٹک سال کہہ رہی ہی جیتا کھر شورات ساچدہ موق مارے گربانی شرطان دستے نے ترتید اوپر آسخ میں انو چبارہ کہتا ہے پڑ ترتید پڑ پانی آسخ میں چار گھر جبارہ سل پان کی مورتے کا موق تیری ٹک سال انو دے موق جو نکلے آواج دے پان ان دورہ کھیل چل رہے ہیں آپ وہ کھیل دے رہے ہیں آپ جو ان تو آرائے تھے لیکن ان دے موق جو لاو دے پان دورہ کھیل چل رہے ہیں ایتھے ہون جدہ آت رائے گون پیدا ہوئے ایک آدھ آکار پیدا ہویا تو ایتھنے پیش کرتے تھے اکال پرکھ دے مہاں نے جدہ تنہوں پیش کرتے تھے مارک نے پروانگ دے تھے انہوں نے پھر اس من دے رہنواز سے ان دیواز سے سوڑا اور ان دیواز سے ادھر سوڑا پیدا کر دیتا مارک جوڑے مارک جوڑے نوزہ تیار ہو گئے دسوان جتھے آو باسطہ سے مستہ کار مستہ مندر کابل مندر بھی کہتا ہے سانڈہ ماتا پیتا جیسے جو ساچوڑے سے پیدا ہوئے ہیں جیسے برہمن جو آکات سنوے جو پیدا ہوئے ہیں انتہ کار کےڑا ہے آکھا لے کھلا مارک جوڑے ہیں ہر مندر ایک ہو جگت ہے گربن کو رہندار اس آردے کار جو سنوے چھوٹویاں چھوٹویاں کوٹویاں بناہی دیتی ہیں ہر ایک بچے اوہ سے کوٹوڑی نندرسہ دار کہتا ہے اسو تھیرکار بھی کہتا ہے اسو گگنے بھی کہتا ہے اسو گردوارہ بھی کہتا ہے اسو مندر بھی کہتا ہے یہ سالے رہن واسطے کار بنا ہوتا ہے اسو نج مہر بھی کہتا ہے چبارہ بھی کہتا ہے یہ مندر رہن واسطے درسان دار بناتا ہے جندے بچے مندیاں ساریاں سولتا رکھ دیتی ہیں مندی کھراک مندی اشنان کرتا سبند امبرسہ تیار کرتا آدم تیر تیار کرتا تھاڑ تیر تیار کرتا اور اسے طرح اند اکھراک واسطے جنہاں آنتر کھونٹا امبرسہ تیار کرتا ہے سبندیں کار پیئے پر ہاری امبرسہ تیار کرتا ہے جنہاں اند اچھائے کٹ کے پی لے کنی سبندوں پینا ہے جنہاں اسے اندر ہے ساہتاں ساہتاں جسو آپ پا پڑھ دی ہیں ساتھ کو ملی دیسوں دار پایاتی تھے امبرسہ تیار کرتا ہے ساہتاں اپلی ایک جنہاں دیسوں دار اے مندی واسمناتا نیچ مہل جنہاں پا پڑھ دی ہیں نیچ گر مہل پاو سکسے دی دی بہن ہوئے گا پیرا اے ہونا اے تھے سمار رکھ کے من دیواستے اور ایک آیاں دیار کر کے ایس طرح کے نال سندہ سہر بجوں اسی چودہ سوٹی انگ جدہ پڑھ کے بچات کے خودیا اسی جیوانی اس لب لیا پہ ایس طرح کے نال ایک اکار تیار کیتے گے دس آدھار آدھار کار جنہیں بجارت پیسی پہ مجھو پان پانی اگنی کا میر چین 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 پربت کا کھر ناؤ گروہ جے دس آدھار مجھ رہ گیا نہیں ایو چار جو ہی آپ کھوش کہتے ہیں اس لب لے کیونکہ سادھے سیدھا برہ مردہ نقشہ بنایا ہے جس نے جو برہ مردہ سوئی پندے جو کھوش یہ سپا ہے یہ سادھے سیدھا جیڈا ہے یہ برہ مردہ نقشہ ہے تو اس نے گروہ کا نیک کھوش کے گروہ ساہو نے کھوش کے سنتہ پہتے ہیں کھوش کے سانوں نے ایک نقشہ لکھتی رہے ہوتیار کا دیتا ہے گربانی اور یہ سانوں پتہ لگیا ہے بھی ایسے کہ میں سادھا دس آدھار دا سیدھا تیار ہویا ہے اس سادھے سے نوہن دیشتہ نا دیتا ہے اس سادھے سے نوہن نگر دا نا دیتا ہے نگری پہنڈا اس سادھے سے نوہن تاتی دا نا دیتا ہے اس سب خید دا نا دیتا ہے جو میں آکے تُسے پڑھو گئے گربانی پتہ اللہ جب پیئے نوکی کوئی نا دیتا ہے یہ جو سادھے کہیں آئے ہیں یہ کال دے سے برد کر دیتی ہے اندھی کال میں بھی سرکار دیتی ہے ہونہ پر دیکھنا ہے یہ ایسی دس آدھار جن تھرکر کہتا ہے سارا دس آدھار کہتا ہے سائی گفہ کہتا ہے جبارہ کہتا ہے یہ سادھے وہ آسے تیار کر دی گئے یہ تھے ہم یہ بھی تیار ہو گیا سارا ہم اگلے سوار سے بھی اس قائد میں بیچ کون دہتا ہے کون سنتا ہے کون بولتا ہے اسے ہم اس میں بجھنے اس میں بجھنے واسطے سالوں گربانی پڑھ کے کھوجنا پائے گا پکی کی ایسیج جدو آپ گربانی پڑھ کے وچار دے ہیں کہ اس کاروی کیڑا پر اور واسطہ ہے تسانو کے گربانی دور پید کھلتا ہے جیگانو آدمہ جسو آدمہ راہ بھی کہتا ہے جسو سادگرہ بھی کہتا ہے اسو شیپری دناوی دیتا ہے گربانی پڑھ کے اس وچ جیڑا پروار واسطہ ہے اس نے بشان کر لی آدمہ واسطہ ہے جسو سادگرہ کہتا ہے آدمہ راہم کہتا ہے من واسطہ ہے ترم رہے تھے چترگوٹ واسطے میں کارو اسطہ ہے ترے گم جنہیں کام کرنوں وہاں گا یہ پروار ایک ہون ایسی پروار دا لبل ہے بیعا پروار ہے ہون اس پروار دیا کیک ایڈیوٹیاں لگیں گے تکیسے اس نے اس کا جو سا ہے یہ ہن سانو گربانی پڑھ کے لبلہ کے سادھی آدمہ کے تھے کیسے سانسے پروارش ہوئی ہون آدمہ جو سادگرہ تے آدمہ راہم کہتا ہے جو دلنگ کہتا ہے جسو آدمہ دا تے سچ دا آسے سمپر کے اے جلے ساڈا سچ ہے ساڈا موڑ ہے ہون دے ویچوں آدمہ سکھمن میں چاہو دیئے ہیں سکھمن دو سرے نے دے دو سرے دے شیخ نے پر سنگڑے ہوئے ہیں ان دے رہی آدمہ اے تھے سکھنے چاہو دیئے ہیں اس آدمہ دا دا سرے دا ہے کہ آدمہ دا پرمادہ کے میں آپ سے ملاب ہے ہون دارم لیتے ہیں تارہ چڑے علمہ کو نظر نہا لیے رہا ہوں سیو کپور کرمہ ساتھ کو سب دکھا لے رہا ہوں اے جلے گرمکہ نے بیٹھ کے ان دے تے وچار کے تھی پی آ آدمہ دے پرمادہ دا وہ ستارے در آسے سمپر کے جس سے بہت دیورہ تارہ چڑھ دا ہے جن دا اوپر لا آکار بڑھا ہو دا دے ایٹھا لمبان دا ہے اس سے بھی آدمہ دا تے پرمادہ دا آسے سمپر کے ہون دا اسے آدمہ دے اوپر ایک آکار دیتا ہے جس سے نام کہتے ہیں اس سے بات اے مانے جی رہا سانا ان دا جنو کی تھوکے ہیں ان دے تے کہہ ہو جا آکار دیتا ہے ان دے کسی ریپنا دیتا ہے مندہ کھڑاری پناتا ہے اے پاندورہ تاتہ تیار کیتے گئے جلے اصول نجد دکھائی دینے ماندے اوپر آسخم چوتھے پادوی چونس پرکاشوک آکار دیتا گیا ہے جن دے انہوں نے تت کہتا ہے جن میں کہتا ہے پانچ تاتہ سننو پرگاستہ دی سننو کی کرمہ بیاس من نو جو تے اگر وکھری دیتی ہوئی اس نو جو تے اگر تا استعمال کرنا وکھرا دسے ہوئی ہے اونر جوکتی وکھرا دسے ہوئی ہے او سے او ایتھے واسطہ ہے ایتھو سوئرے انہوں نے آدھے مادہ پیدہ کار ویچوں نیجے محل ویچاونا دا ہے نیجے محل دا دراجہ باندے ہیں اے من کھول کے پھر انہیں پانوی پرویش ہونا دا ہے پانوی پرویش ہو کے ایس ترلوک ویچاک کھلنا دا ہے جسو ترے گھڑ کے انہیں اور ایسے ترہ ماندہ جنم سندہ سا ہے اے من کرما اے من ترما اے من پانچ تاتے جنمان ساکھ لو بھی اے من مورا گرمہ ناجب کے مرورا اے من جنہ پنجہ تاتا تو پیدا ہویا جو ہی پیدا ہویا اکال پر رکھنے اے من محلوی صد لے محلوی صد کے جو ہی پرویش ہویا ہے وہ تھے انہاد خوشری واجہ وجہ لگے جسو دن نجگر محل پاو سا سیجے باونا ہوگا فیرا جدو ایتی سانو محلوی صد دیا گرمہ جائے ملے نجمہ لیں انہاد سب دو جاوے گو جی جانت ساو دیشتہ پائی گرمہ سبا پاوے گو بین گر پیٹے محل نہ پاوے آئے جائے دکھ پاوے گو جنہ انہوں گرمک سا جیا انہوں محلوی صد لے تو دجھے انہوں کہتا ہے او گرود راہی محلو چاہ ساکتے ہیں جنہ چھے گرود شروجنی جان کے محلوی چنی آ ساکتے ہیں دکھ پاؤنگے ہیں اے تھے ہن سارے سیسٹری ادھپدی کر دیتی اے تھے ہن پھر ایس محلوی چون حکم دیندے میں ایس میرے گرمہ بچے نوں راجہ تھا دے تیاری کرو اندے جنہ دربال تیار کرو جنہ دراغی ٹاڑی برام گیانی اے سارا جنہ دربال دوے کٹھے کرو ایس نوں اینے شکھ مکار دیو ایس لاکے دوے چینوں ٹیلنگ راجہ دیو ایسے تیرا پھر ایسے دربال دو سجاہ جاندہ ہے راجہ بار ایس نوں گیانی دیتے جاندہ ہے گیانی وہ جنہ کرتے میں گھو دینے کرتن کتھے گاؤں دے نے جس کرتن نوں گربال پردان گی دیتی ہے کالجو میں کرتن پردان نا کرو مہجب گیا لائے تیارنا او کتھے تیار رکھ کے کرتن نوں گیتا جائے جنہ کالجو پردان گیتی ہے ایسے در گیانی انہوں دیتے گئے او بیز منتروں پھو تیار دے سارتے سنو مہجب گیا لائے تیارنا کرو او بیز منتروں پھو تیارنا کرو او بیز منتروں پھو تیارنا کرو اگر میں نے تھا میں تھا ہوں گر پوری چرنی لائے جنم جنم کا سویا جاگا او کھو امرک جنہیں نجبادوں پھو تیار رکھ کے نجباد کے انتنے حردتنو بیز منترنو او جنہوں بیز منتروں پھو تیار رکھ کے اوہ جنہوں بیز منتروں پھو تیارنا کرو اکار پر رکھنے ہیں اوہ آمدہ جاگت ورسہ چھوندہ ہی نہیں سادی بھی ترہے کہ انہوں نے ستہا ہے اوہ منا نو جاگت ورسہ چھلے ہن دے ایسی طرح ہی انہوں ٹاڑی رکھ کے دیتے گئے ٹاڑی بھی نجبادوں پھو تیار رکھ کے ساچی دیوستر گاؤں دیں انہیں مان پر آؤں دیں ایسی طرح ایسو پندت رکھ کے دیتے گئے جیڑ کے مند جنم دیپتری کھول دیں جنم میں جیو جانے تھاؤں سلطہ پندتہ کا ناؤں ایسو ترماتورہ کہہ دیتے گئے جنہ کی سارا کھیل جاندے سے کہ کس نے برہم تو پسا رہا ہے برہم پسا رہا ہے برہم پسا رہا ہے برہم دستی آیا ایسو اراج دیٹین گواس سے سادے دو دو جوڑے سے خونٹیار کیتے گئے ایک ناریدہ نہ دیتا گیا ایک نم پرکھ نہ نہ دیتا گیا جس علاقے سون مندل ریچے سے ٹیننگ دیتے گئے جیتے سارے کیا سوہٹانوں نہ دیتے گئے اس اسطحان میں گربانی بیگوں پورا شہر کہیں گے بیگوں پورا شہر سو اے راجے دے جب ٹیننگ پاس ہو گئی ایسو پھر محلوی صد لیا محلوی صد کی ایسو پروانہ دیتا گیا پروانہ نام دا پھر اے سمجھے جائے گا کہ میں ایسو تھا پہ راجہ یہ آپ دے پاس رکھے گا اس کر کے اندھی اس لوگ کو ایتے پر لوگ کو ایت ہوئے گی اندھے وجہ پندہ سنے نام دا پروانہ پاتمہ پوری پروانہ نا آوے نا جا سی نام گرمک آ پشانے پرم جیسے اپنا سی انہوں حکم دیتا کہ یہ نام دا پروانہ آدھے پاس رکھنے پھر جو دوں پر لوگ کو ایتے سمانوں ٹرینگ دیتے گی پھر ایسو لوگ دلو راجہ بناونا سی ایسو لوگ کو ایتے سمانوں ٹرینگ دیتے گی ایتھے مادہ دے گھر بھی جنہوں پانچتا پتلا کہیں ایتھے اگنے اس اگنے ٹرینگواست سے اسوں پہ جیا گیا جس مادہ دے سنجوگ جوگ تو رہی ہوا پانچتا تکر پتلا کیا سائے کے فرمایڑ جی دے ہی ویچ جیو آئے پہ جیتھے اگن پکے پڑھا رہے ارد مک مہاں گمارے ایک باسے مادہ پتہ دے سنجوگ رہا ساڑھا پینڈ تیار کرتا جا رہے ہیں ایک باسے مانوں ٹرینگ دیتی جا رہی ہے جدو ایسے لوگ کوئی ٹرینگ گوری ہوئی اس نو پھر سادلے مہر ویچ تی ایسے پینڈ دا جن دا راجہ بڑھانا سین او سپینڈ دے جان کرتے ہیں لگے جن دنے کھاٹے نیم کر کوہڑی باندے بس انڈو ویچ پھائی کنجی کھڑو پڑھان کر رکھے کرتے باہر لائے یہ شیئے کراندہ ایک پینڈ تیار کر دیتا ہے جنو کھاٹ چکرو کہتے ہیں شیئے چکرو کہتا ہے گولہ کر شیئے چکر یہ ایک پینڈ تیار کرتا ہے یہ جنہاں پینڈ سادہ تیار کرتا ہے ایک آل دے سبوچک آل دے انہوں ویچے کھاٹوں ایک سرکار دیتے ہیں تریکن کھاٹے کی سرکار ہے اس پینڈ دے ویچے کرم کا نواز سے ایک سرکار دیتے ہیں جن دے ویچے ترم رائے چتر گھوٹ جم کھاٹے 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 موجود رہے این دے تریکن سرکار کرتی تی مطایت تی ترم رائے دے مطایت چتر گھوٹے جم کر دیتے اس میں سرکار دیتے اس پینڈ دے ویچے تے من نو آقلہ بنائے دیتا جن دے کھاٹے کھاٹے گھڑے میں راجہ نائے خواست پڑھا درواجہ اس نو کھلا تیار کر کے من نو آراجہ بنائے سلا کر دیتے تے کرنے دیتے تے ایس پینڈ دا راجہ تھا دیتا جنہوں نے قائن نگری ایمن راجہ پنچ و سیو چاری سب در وی آسو کا راجہ عدر کرے گنگاہی پیتو جو فیصلہ کرنا ہے پہلو ان پنجن اسلا کرنے کیا نہیں دیگا نا جگتاں فیصل لینا پھر بیٹھ کے سمن کرنا سہر جا کے پھر گناد اہدارتے فیصل لینا کسی نے انیاء نہ ہو جائے اے پھر اے راجہ نو اندھے جوٹی دست تے کہ اے جڑا تیرا نے جو مہر ہے اندھے قائن دے نال جڑا اے مہکال نو سپورت کرتے ہیں جنہیں دشمان نے جنہیں کھان نے بتایا دیب سر لوہاں ساو کالے واسا آپ رب کیا اے مہکال نے سپورت کر دیتا ہے انہیں ایک سرکار دیتی تیرے واسے محل بناتا ہے کال تے اندھے سرکار تیرے خور کے بیچے لنگے تو راجہ ہے تیرے دا سرکار کے اے جتے تو راج کرنے جانا ہے او تھا دا سارا کھیل ایس لوگ دا پانڈ دورا چالدہ ہے جنہوں نے پانڈے کھیل کیا سرکھائیں کالا کھینٹہائیں دا پانڈ پرویر سرکارا جنہیں بھی آکار نے انہ دا کھیل پانڈ دورا چل لے تیرے تو کنچر راج کرنا ہے انہوں سما تیرے سواس جنہیں نیتے کھرچنے نی وہ لہتی رویچے ایک لہک چٹھے دیتے جنہوں نے گن کالے ساب دیس سواس نہ کٹنا پٹنا تیل سا اے جنہ ایک تیل پر دیتا ہے سما تیرے سواس سا تاں اوہ دے کٹے گا نہیں انہوں چٹھے لہکے دیتے پی جدوں اے دیتا ہے سما سواس سا تنکھت مہیا تو واپس آ جانے جس چٹھے نو گربانوی چیری دنہ دیتے انہوں نے جہا چیری لہیا تیہا حکم کمائے کلے آوے نان کا سدے اچھ جائے پھر اس سارے کو سمجھاؤں دو بعد اے جنہ نام جس دورا ان اخراج ملنے سے اس نام نارو اندلہ دوڑ کے اندروں پاؤں نہ جوڑ لگے کندال ہی جو ہی نام نارو اندلہ دوڑ کے پاؤں نہ جوڑیا پھر ایک پروانہ لہ دیتا انہیں کرت پایا پروانہ لکھیا باہر حکم نہ ہوئی جیسا لکھیا تیسہ پڑھے اور نارو کمیٹ نہ سکے کوئی اے جنہ نام نارو اندلہ دوڑ کے دیتا ہے اس نام مٹایا نہیں جا سنا صرف پڑھ کے سنا جا سکتا ہے انہوں حکم لہ کے دیتا ہے پھر وہ ہی حکم اس نے مستق تے لہ دیتا اس نے جنہ مستق سی میں سی اندلہ درواجت لہ دیتا جنہوں اندلہ ساتھ نام کرتا پرک ایرتنا کھانی مستق ہوئے لکھیا ہا سمر پرانی توسہ دیچے سچ نام نارو کمہمان پھر نارو سمجھاتا ہے کہ تیرا جنہیں مہلے این دے درواجتا پرانہ دورہ بند کرانگے پرانہ دا جندرہ تے پرانہ دے اچھا بھی راہ دیتے جدہ مرجی تو کھول کے اس لوگ پہ جا سکتا ہے جدہ مرجی کھول کے تو کھر واپس آ سکتا ہے یہ تھے پھر سانو دستہ کمیں بندے ہیں انہیں کھٹ نیم کر کوشٹی بندی بس انو بچ پائی کنجی کنھ پرانہ کا راکھے کرتے بانوں لائے ہون ایسی بستہ کر کے سانو ایسا سارے پیتے جو ہی ناو نا لکھ دوڑی پاؤں نا جوڑیا تو یہ سانہ دیڑا من سے پاؤں نا جمیل کے اے ترلو کی ویچہ آگیا ترلو کی ویچہ آگے ترے گوڑا دے چھے ایسے پرانہ جب پہ گیا ایسا ناو ترے گوڑا ناو گربانہ جوڑ دی پار کہتا ہے کالڈا جال کہتا ہے پرانہ پڑھدہ کہتا ہے ہون ایس پڑھدے دے ہونڈا ایسا بار نی دستہ بار سندہ نہیں بار دستہ نہیں ایس کر کے پھر سانو گربانہ جوڑا نی دستہ پہ جنہ چرے سین گرو دی شرنیچ نہیں جاندے ایس پڑھدہ پاسے نہیں ہندہ ایک گوڑ دی پار ٹوٹ دی نہیں ایک آل دا جال کٹے نہیں جاندہ سانو گر دی سیگر نہیں ایس کر جدو نا سین جن ہونٹے ترے گنوں آپ پانجہ پیارے پیش ہونا ہے جیرے گروہ مکس لیکشن چالے آگے او پھر سادہ او پر ہودا پڑھدہ او کار نہ جان او کوڑ دی پار سادہ پاسے کھا دیں ٹوٹ دیں دیں جن دا دے خوئے کر پار کر لائے او پار دا ملیو لان منہ رہے جنہوں پڑھدہ پاسے کر دیتا جنہوں پڑھدہ جنہوں پڑھدہ جنہوں پڑھدہ سادہ سامنے سی ساتھ جنہوں اسے دیکھ نہیں سکتے او آدھنے ہونٹ دیکھو سامنے پڑھدہ پاسے ہڑ گیا پہلو میں توں دس والسی میں کھتا مگی تو ہی تو ہی رہ گیا اس کر کے اندھنے پھر ابدیش دے دنے پورے گوھر کا سونہ ابدیش پار برم نکہ پہ جنہوں پڑھدہ سی جس سکتے پیدا ہے ساتھ گردوں وہ سب دیکھوئی رہے سی پر پہچان نہیں سی اندھنے ساتھ گردوں سامنے ساکو دیتا جیتا چا سنسار ڈٹھیا مکترہ جیچے سب نہ کرے بچا حالانکہ روج اس دیکھتے سی پہ پہچان نہیں سی کہ یہ دیو چھو ساڑا جنم ہوئے یہ سن سواستے کے جندہ رکھ رہے اس دی سن پہچان نہیں سی انہوں نے پہچان کراتے تی پھر اس صبح جدہ ساچ دکھایا پاسے کر کے پڑھدہ تی دیکھا کہ اس سنوں دیکھ رہے سن اسی بے موکھ ہو چکے سی ایسی جدہ سامنے دیکھنے لگے تی دیکھ دیا دیکھ دیا پیار پہ گیا تی اونہ دے بچان سننواستے سورتی کرنے بچاہ گی انہوں نے لائن رہتے لائنی کرنی سورت سمائے جدہ سورتی کرنے بچاہی دے اس سچ دکھایا چاہی دیکھتے آواز یہ نام سن لگا سہدن جنہ تیرا مکسہ جو سہدن بانی وہ سن لگی ان کے دے نام تی پھر اس دے گھنگاؤں لگے جنہ دے پورا 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 دیا پورا جاں کا ناؤں نانگ پورا پایا پورے کے گھنگاؤں سو پھر سالے تھے اس میں کوئی فرق نہیں پھر سانو پتہ لگا جیوانوں پی پر ماتواں دوئی روپنے ایک سرگن دوسرا نرگن روپنے وہ اپنے آو تو پیدا خواہ ہے وہ سے گہد اصلاح نہیں لی جانو اپنے آو تو پیدا خواہ ہے وہ تو اس نے دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں سکیتا چندی اصلاح لیندہ انہیں جانو تھاٹ کیا بے کرتے تد پوچھنے سیو کبھی ہے تد کیا کو لے ہوئے کیا کو دے ہوئے اور رہن دو جا کیا وہ اپنے آو تو پیدا خواہ ہے جنہوں نے سرگن نرگن نرگن کار سنس مادی آپ اپنے کیا نان کا آپ پی پھیل جا کرنے کرنے پر اب ایک ہے دوسرا ناہی کوئے نان تیس بلہ ہارنے جانو تھانو مہین شاہ پھر قدر لگا ہوتے دو روپنے ایک درشت مار روپے سرگن دوسرا درشت ہے جنہوں نے سواس دیکھ کے جندہ رکھ رہے ہیں پھر جدو اسے پہلو آپ سے لڑ دے سی ایک دجھے ناہر کر دے سی ہومیرے سی جدو سوچی آگی گروہ نے بکشش کر دیتے تے پھر ختم ہوگی لڑائی پھر دوگ دا ختم ہوگی ہوم میں ختم ہوگی پھر جیسے مالک کو اسے ملنا چاہوں دے سی وہ اکاڑ پر کہہ رہنے ساو کٹ میرے ہوم سب نانگا پھر سارے سریر میرے ساگر روپنے اس سارے میرے ندینہ میں آباسنا میں آب دے رہنواز سے یہ مندر بنایا ہے ہر مندر ہی سریر ہے گیاں رتنا پرکٹ ہوئے ہر مندر میں ہر ورسے سر مندر سوئے پھر میں آب دے رہنواز سے کار بنایا ہے تُسی ساؤں گے ہو پروج بائے گے ہو تُسی جاگو تم میرے دیکھو میں تو دیکھ رہا ہوں ساجن مید سوامی نیرو پیک تو سن سب کے سنگے تھوڑے کاج برا کے اوپیرو ہون ایسے جاگئے پرم تو اوپر اٹھ کے جنہ چاہ سے گرو دے شرنچ نہیں جاندے سانو آپ دے سوچے نہیں آدھے تیسے پرم پہ کے ستھ رہنے جنہ دے تیہی گھنے سنسار پرم ستھ ستھ رہنے پھر جنہ دے شرن جگایا گرمک ساجیا اس نے سمجھایا کہ میرا کوئی روپ رنگ ریپ اٹھ نہیں صرف رنگ دیوچ کھیڑ دیو ترہ گونا دیوچ یہ میرا کھیلے جنہ دے روپ نہ اریک نہ رنگ اس ترہ کونٹے پر پہن تیسے پی جاوے نام کا جے سو ریسو پرسا پھر سانو دس ہے کہ اے شیو شکتی دا کھیلہ شیو جتھے شیو اس نے پرماتمہ اے شیو پری بھی کہتا ہے آج جنہ دے ترہ گونے انہوں شکتی بھی کہتا ہے اے پھر جس نو گرمک ساجدہ ہے اس نو اے سمجھاؤ دا ہے اور پھر دیکھ دا ہے کہ کنہ کو پرچارے کر دینے تے کنہ کو لوگ انہ دے سمجھ دینے تو سی روئی پڑ دی ہو شیو شکت آپ اپائے کے کرتا آپ پہ حکم کرتا ہے حکم کرتا ہے آپ بیکھیں گرمک کسے بجائے توڑے بندن ہوئے موٹ سود منور سائے گرمک جس تو آپ کرتا ہے ایک سو سوال اللہ کہنا آنکہ آپ کرتا آپ پہ حکم بجائے اے پھر جنہ دوسا نو خیر سمجھاؤ دا شیو دے شکتی دا تے پھر پھید کھول دا ہے جا دیکھا تیرا آپ رائش شکتی کا میل ترائی گنپا دیکھ دے جو جاکایا سو کھل سو ایک کھل ایک وستہ جس مندے آون جان کھل بنایا آگیا کاری کی نیم آیا اس کھل ویچے سویرے سی کھل ہوندہ رات راو دے کارچنا جان ہوندہ دیو سراد دو ادای دایا کھلے سو جاید ایک کھل جیو دا جس نے مالک نے اپنے آتوں تیار کر کے پروار نو کھل شروع کیتا ہے تے جدو کھل سانو پیدا ہے اور سوال تے ایتھے بیٹھ کے نیج مہروی دیکھ دا ہے جدو ایسی باپس جان دے ہیں تے سادہ فیصہ سنا وستے کے گھنے چوا جان دے ہیں تے اندھے نشانی دا سی تے تاک اور بجندہ تے سچ تک سردان او تھے بیٹھ کے سانو فیصہ سنا دے ہیں تُسے ہارے ہو جنجتے ہو ایسے کھل دے پارو پھر جنا سرسارو جنے سے سمجھے کارٹو لے کے سماغ تک کریس سن او پھر سانو سمجھایا ہے پھر کیوں ایک کریس توڑے اندر پہنے دے ہیں کیوں تُسے چگڑ دے ہو یہ جدو ساڑا من ساؤ جان دا ہے پرمیل پہ جان دا ہے او سورت یہ چگڑا من نہیں کر دا من تا ستا ہے ستا ہے کون چگڑا کرے گا یہ اس کا چگڑا پھر اندھے ساؤ تو بعد کیوں اس نے جائد آتے ہیں جو اندھا سواسد ہوتا ہے اندھا استعمال پنجے جنے کارتے ہیں کام کر لو باہنکار اے پنجے آپ سے چگڑ دے ہیں کہا کوئی پنچوں کے چگڑا چگڑے جنوں کو آیا اس کر کے منو تا سجا مل دی ہے پھر تم اینکیتی دن لے کے گیا او تھے جا کے ساؤ گیا ایک گات دا تم کھجانو لٹا کے آ گیا تھے سو اے پنجے جنے لڑ دے ہیں من جے جاگتوا سوچ آ جان دا ہے اندھے دیب درستی خوز جان دی ہے ان لڑ دے ہیں پیار کر دا ہے انہوں سوچ آ جان دی ہے کہ دسارہ اوستہ رو بنے ہیں اگر اے جنہا ساڑھی ٹیم بناتی ہے کہ سنجوک کر دیتا عورت مرد دا بچیاں دا سنگیاں ساتھیاں ایک ٹیم بناتی ہے روئی درو جسی کھڑنا ہے ایس لوگے چاہ گئے اینا پنجے دینا تیر اینا پنجے دا سن سمجھا جان دا جینا بھی کھڑن گیا ہے ہون تک وہ اینا تو ہار کے آیا ہے ان مہاں بڑی دن آئینہ دیتا ہے اینا پنجے دینا فائنل ہون بیچے نا دا تو اسی جت دیو یا یہ جت دینا انہ دا پھر تریقہ کھڑن دا سنو سمجھایا ہے کہ ایک کمیں کھڑ دینا ایس انو چارہ دا ٹک را جو کر دینا ایس انو تڑھے جو آڑ دینا ٹیم نو اسی ہار جانے پھر جت جان دینا امی کار جو میٹ تڑھے پنچوں چڑھے کام کرو لوگ امان بڑا ہے ایس کر کے انہ دا دینا تیار رکھو ایک امی ساڑھے وچارہ دا ٹک راک رہا ہوں دینا سنو سب تو پہلا جو ایسی ایس لوگ وچاؤں دینا ایس وچارہ دا جانب شاہ دینا جنہیں پائن دو چیتے وکارہ مائموں کا ایک پسارہ ایک پسارہ وماہ دا ساڑھے چاشوے کر دینا جس وچا کے اسی انہ دن آر چل کے ایس تمہ کنٹے دیشے چلے جانے ہیں تا دے رستے چل پہنے ہیں تے آدھے کار دا رستہ سان پلا دیتا جانتا ہے جنہوں دے بند تھا پریمنا جانی پولی پھرے گوار اس رستے پھر سانوں یہ لوٹ لینے دیں کدھے چور بان کے لوٹ دیں جنہوں دے پھر پانچوروں سے کام کر لو بھانگارہ ہم مت لوٹے مان مہینے مجھے کوئی نہ سننے پکارہ کدھے تھک بن جان دیں کدھے دودھ بن جان دیں کدھے کرسان بن جان دیں ہر پکھوں پھر سانوں اس رستے دے لوٹ دیں مارا جلدہ نے پھر جدہ گروہ دیشن میں جانے ہیں وہ دو پھر اے رستہ چڑھا کے تعددہ لیب دے رستے توڑ دیں دیں پھر سندر سے جاندہ پھر گروہ بانی دوارہ جب مارے لوٹی پڑھا رہی ہیں سو مارے سندرہ رہی اے رستہ چڑھا دبار لیب دے رستے توڑ دیں جدہ ساڑے کا رو جاندہ ہے اس سندھ مارے کہیں دیں سندھ کے مارے ترم کی پاڑی کو اڑپا گی پائیں سو اس کر کے جلدہ سارا کھیل ہے جلدہ انہیں سن سمجھانا ہوتا ہے ایسی سنگ تجھ بیجھ دائے جی تھے نام تو ساچ دیوست ہوتے ہوئے کیونکہ جنہ چیر ساڑے دیو خوش نہیں ایسے باقی ہو رہے ہیں اروز آکی ہو گئے ہیں اسی ایسے آدھے گھروں جو ہی آئے نیج مہر ویچوں سچ مہر ویچوں نیج مہر ویچائے نیج مہر تو دلوکی ویچائے پھر مڑی نہیں ماں بھی وہ دیکھ دائے دیکھ دائے مہر ویچائے کہ میرا بچہ کارنی آ رہا ہوں ایسے آوستہ بیچ جدہوں کارنی ایسے جان دے وہ واجر مار دے پھر بھی نہیں کیونکہ ایسے وہ کارنی دروازے کھل گئے ہیں جدہوں ایسے دروازے کھل جان دے نہیں کھول دے وہ بجر بان چکا ہے مارا جنرے بجر پاٹ جڑے جڑ جانے گروہ سب دیکھ لائیں دے جیسے دروازے باند کی تحسین اسے آکھے سے گروہ رہی ہوں کھلے گا گروہ دے سب دے رہی کھلے گا جنہاں چل سے گروہ دے شرد نوچ نہیں جان دے ایسا نو پیدنی ہوں دا کہ ساڑھا دروازے پرانہ دوارہ باندے پرانہ دوارہ چاب بھی ہے تکی میں کھلے ہون گروہ نے ساڑ داستہ بھی ایسا نو پیدنی ہوں دا گے پاؤں ساڑے اندر جان دے بھار ہوں دے پاؤں نہ جدہ وہ چارہ پائے کے ایسے ایس پاس سے آ جانے گے ایس پاس سے آ جانے گے ایس پاس سے چلے جانے گے ایسی صدقہ بھی جان ساڑے دے کیوں در باندے ایس کر کے ساڑھا جدہ پاؤں نہ سنتر بھگڑے ہوں دا ہے ایک پاس سے کھلے پاؤں نہ ہوں دی ایک پاس سے جانے گے سمجھو پی ساڑھا کھلتا در باندے ہون جدہ وہ ساڑھا مان پاؤں نہ مل کے سجے پاس سے آ گیا ایس پاس سے مگنی ہو جانے گے اندر کام کر لوگاں کار ہیوی ہو جانے گے انہوں کروڑ آ جانے گے چھوٹی چھوٹی گلتوں اس لیکن سور جدہ نام دیتا گیا جدہ کھمبے پاس سے جانتا ہے اندر آشا بلاشا ترشنہ بات جانتی ہیں تیس ساڑھا کھل چالدہ پروازہ ایسا رجو گنتے اتھ چاہ رہے تھے ایسی ایدروں جانا ہندہ ہے ایت امہ کون تو ایتھ آجاند نے ایتھ ساڑھا کھل شروع ہندہ کرم دے تیس جدہوں اسی پرواز کرم واسے سلاکانہ سے بیٹھتے ہیں تیس ساڑھے وچار نہیں ملتے کیونکہ کسی دا مان کھمبے پاس چلا گیا گھے سجے پاس چلا گیا وچار ہی بدل گیا جب وچار بدل جانتے نہیں ایک دجھے دا وچار نہیں ملتا تیس وچار دا ٹکرا شروع ہو جانتا ہے اندہ کاروچ میری نہیں کی مانتا دجھے دا میری نہیں مانتا یہ کارنے کے آپ سے وچارا ٹکرا ہوگے پیو پوتا چگڑا ہو جانتا ہے پراپرا دا چگڑا ہو جانتا ہے آخر جلٹ کی اڈو اڈ تڑ ہے جو ہنڈے جانتے ہیں اڈو اڈ ہو جانتے ہیں سو ایس کر کے سانو اے دا سیتا ہے پی توسی جنہ چہرے عدد دار نہیں کھول دے گروہ شرد میں جا کے انہیں توسی ہنڈ کارنے جا سائے دے ہن ایسو کیونکہ کھولے آ جائے جاتو ایسی گروہ دی شرد میں جانتے ہیں پنجاب پیار کو جانتے ہیں وہ سانو گربانتا دیکھ کے جگتی دستے ہیں پہلو تھا اے برہمت مآل سے چھے رڑے ہوئے ہیں تیسی گروہ یوں گیتا ہے سو گروہ جو سچ دلڑائے آکات کھتا ہے سبت ملائے جیڑے من ستہ ہے پہلو اسے جوت پرگٹ کرتے ہیں سامنے جوت جوتے سوئے تہتے ہیں سامنے چاننے جوت پرگٹھوئے جاتو سانے جوت پرگٹ کرتے ہیں پھر سامنے سمجھاؤں دیں پہلو پانوے پرویش ہوگا وہ دا پھر ایسی سواس گرہ جو سمن کر دیں اتری کا پھر دستے ہیں پھر آپ دی آواز میں تیار رکھ کے کرو تو ان میں دیان تیار میں جانے جو ہی دوسی آپ دی آواز میں تیار رکھ کے آدھے باہی نہ سنے جاؤ گے وہاں گروہ وہاں گروہ اس طریقے نہ اے جانوں تو آڈی پاؤں سامنے ہو جائے گی سامنے در کھل گیا پھر چگڑا نہیں ہوئے گا تم جو مجھے گسہ نہیں آئے گا کیونکہ تُسی نا سجے پاسے گے نا خبے پاسے گے اسے دار دے کاروں جا رہے ہیں ان کے دے سان تمہارے ہیں آؤ ہاں تھوڑے جو سمن سارے جانے کر لے گے اونہ چاہ سمن کرتی جانا ہے جنہ چر اے پاؤں سامنے ہندے سامنے سامنے دے ہو دو سلام سامنے دے کھوڑے جانے چاہتے ہیں ہاں گروشو سامنے دے کھوڑے جانا ہے لیا کریکہ tapa ف موسیقی 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 موسیقی